السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جنزاد اور دوشیزہ کی تلسماتی محبت صبح سات بجے کے تیز الارم نے اس کی آنکھ چھٹکے سے کھول دی گھڑی پر ہاتھ مار کر الارم بند کر کے وہ دوبارہ قسلمندی کے ساتھ لیٹ گئی ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کے ناکھ سے ٹکرائی اس نے جلدی سے اٹھ کر ادھر اتھر دیکھا تو سائٹ ٹیبل پر گلاب کے پھول دھرے تھے ایک منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پھول کہاں سے آئے اس دن بھی میری بک سے گلاب کی کلی ملی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کلی ابھی تک خوشک نہیں ہوئی اور آج تو پورا گردستہ ہی مل گیا وہ جب بھی کسی سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی کہ ایک کلی کس نے رکھی بات بدل جاتی اور وہ کہہ ہی نہ پاتی جیسے کوئی طاقت اسے پوچھنے سے روکتی تھی ابھی وہ گم سمت تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی اوہ میری تو کلاس کا وقت ہو رہا ہے اٹھو آنیلا میڈم ورنہ میم انٹر نہیں ہونے دیں گی کلاس میں وہ خود سے بڑھ بڑھاتے واشروم کی طرف بھاگی پیر کرم دین شاہ اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے اکثر و بیشتر وہ انہیں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے تھے مرشد کا اصل کام اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا ہوتی ہے دن کے وقت لوگ ان کے پاس روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے شام کا وقت وہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزارتے اس وقت بھی ان کے دو مرید واصف اور رازق پاس موجود تھے پیر کرم دین اپنا کام خود کرتے تھے کھانا پکانا کپڑے دھونا ان کا رہن سہن بھی بہت ساتھا تھا دو کمروں کے گھر میں رہائش پذیر تھے جس کا ایک کھلا سا سہن تھا اس وقت سردیوں کے خونک بھرے دن چل رہے تھے آگ کا علاؤ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا جس نے سردی کی شدت میں کمی واقع کر دی تھی کیتلی سے چائے کپوں میں بھر کر رزاک نے سب کے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر بہت عدب سے گویا ہوا پیرو مرشد میرے ذہن میں ایک سوال کافی وقت سے گردش کر رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں ہاں پوچھو اکثر اوقات ہم لوگ وظائف کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا اس کی کیا بچہ ہے سوال سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے اس کے لیے اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے دلوہ روح کی پاکیزگی اولین شرط ہے جیسے حسد جلن غیبت اور جھوٹ ان سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا رسک حلال کا احتمام کرنا حرام کا ایک لکمہ بھی اندر نہ جانے دینا در حقیقت ان برائیوں سے اگر عام انسان بھی بچنے کی کوشش کرے تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے قدرت کے بہت سے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں میرے پیرو مرشد جناب سید حسین شاہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا یہ سب کچھ اگر انسان کر پائے تو اس کی ایک بھی تسبیع ورد اللہ کے لیے بڑا اثر رکھے گی رب کی ذات پر کامل یقین ہو تو بسم اللہ کے سہارے دریا بھی عبور ہو جاتا ہے وہ بہت جذب کے عالم میں بول رہے تھے اسی دوران باہر بارش پرسنے لگی بارش کے کترے ٹپ ٹپ زمین پر گیر رہے تھے اس دوران گیٹ پر دستک ہوئی وہ جو اپنے مرشد کو بہت توجہ اور انہماغ کے ساتھ سن رہے تھے چونگ گئے کہ ایسے موسم میں کون آ سکتا ہے خیر ان کے مرشد نے خود دروازہ کھولا اور ایک نوجوان ان کے ساتھ برابر والے کمرے میں داخل ہوا کچھ دیر وہ ان سے گفتگو کرتا رہا اور پھر چلا گیا وہ واپس کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی چارپائی پر کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے تم لوگوں کے ذہن میں یقیناً سوال ہوگا نا کہ اس وقت کون آ گیا کیا جاننا چاہو گے جی ہم ایسا سوال پوچھنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہیں بہت عدب سے آصف نے کہا یہ شہنشاہ جنات تھا اس وقت اس سے کسی کام کے سلسلے میں میرا مشورہ درکار تھا تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انسانی روپ میں آیا تاکہ تم لوگ خوفزدہ نہ ہو جاؤ وہ دونوں بھی جب سے ان کے مرید بنے تھے اس طرح کے محفوق الفطرت واقعات سے پالا پڑتا رہتا تھا اس لئے وہ خوفزدہ نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے انیلا ابھی کالج سے تھکی آئی تھی آتے ہی اس نے بیگ سوفے پر پھینکا اور خود سوفے پر ڈھیر ہو گئے اوف آج تو بہت تھک گئے ماما کہاں ہیں آپ کچھ دیر اپنی ماں کو آواز دیتی رہی لیکن آگے سے ان کا جواب موصول نہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ ماں نے صبح کہا تھا کہ وہ دوپہر میں گھر نہیں ہوں گی انہیں ضروری کام تھا تو تھنڈی آ بھر کر وہ اٹھی اور کچن میں کھانے کے لئے گئے کچن میں پڑے پتی لے کر ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بریانی پکی تھی اور سات میٹھے میں اس کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بھی موجود تھا من پسند کھانا دیکھ کر اس کا تو دل خوش ہو گیا اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا پھر آرام کی غرص سے وہ وہیں لیونگ روم کے سوفے پر ہی لیٹ گئے ساتھ میں موبائل فون پر نیوز دیکھنے لگی کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور فون ہاتھ سے فسل کر سوفے کی سائٹ پر گئر گیا سوتے میں اسے ایسا لگا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے سوفے کے پاس آگ کھڑا ہوا ہے اور اس وجود کے آتے ہی بہت مسہور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی ایک دم جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکری تھی وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گئی ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی وہاں ایک کالا بلہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا بلہ ایک خوبصورت نوجوان میں ڈھل گیا خوف کے مارے تو انیلا کی گگگی بند گئی وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی درو مت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا نہ ہی اس طرح تمہارے سامنے آنا تھا لیکن اس آنکھ مچولی کے کھیل سے میں تنگ آ گیا تھا کیسا کھیل یہ کیا بات کر رہے ہو کون ہو تم وہ بمشکل بولی اتنا تو اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی اسی لیے خوف کے باوجود اس کے حواس سلامت تھے لیکن پھر بھی اس نے پوچھنے کی حمد کر لی اس دن تمہاری کتاب میں کلی میں نے چھپائی تھی تمہارے کمرے میں پھول بھی اظہار محبت کے طور پر میں نے رکھے تھے میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں انیلا بات کرتے کرتے ایک دم وہ جذبات میں بہ کر بے اختیار بولا انیلا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماورائی مخلوق اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت کر رہی ہے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا وہ جو اس کا ذہن پڑ رہا تھا بولا یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور میں ایک جن ذات ہوں میرا نام تاغوش ہے میرا تعلق جنات کی سب سے خطرناک قسم افریت سے ہے لیکن تم مجھ سے ڈرنا مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا پھر اس نے ایک انگوٹھی انیلا کی طرف بھڑائی اور کہا جب بھی تم اس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یاد کرو گی میں آ جاؤں گا اب میں چلتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ ہوا میں غائب ہو گیا اور انیلا انگوٹھی پکڑے وہیں حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی آدھی رات کا وقت تھا ہر سوہو کا عالم تھا وہ رات کے اس بہر کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا اس کے کھیتوں کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا وہ پانی لگاتے لگاتے بلکل قبرستان کے پاس پہنچ گیا اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو سامف وغیرہ سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا اس وقت ٹوائلٹ عام نہیں ہوتے تھے لوگ رفعہاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے وہاں کھیتوں کے ساتھ ملہکہ قبرستان میں اسے کسی کی موجود کی کا احساس ہوا قبرستان کے اندر داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک عورت اپنے گرد حسار قائم کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے چلہ کاٹ رہی تھی اس نے کالے رنگ کی گھاگرہ چولی زیبتن کی تھی کھلے بے ترتیب بال اور ماتھے پر کالے رنگ کا کوئی صفوف ملا ہوا تھا اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے نہائی کافی عرصہ گزر گیا ہے ہلیے سے وہ کوئی غیر مسلم عورت لگتی تھی کرمو نے جب اسے کالے جادو کا عمل کرتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم اوت کر آیا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراں سے اس کو بالوں سے پکڑا اور حسار سے باہر نکال دیا وہ یک دم چیخنے چلانے لگی کون ہو تم یہ تم نے کیا کر دیا تم نے میری ساری محنت اکارت کر دی ہے وہ چیختے ہوئے بولی تمہیں شرم نہیں آتی جادو کرتے ہوئے جادو تو تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے پھر بھی تم ایسے کبھی عمل میں مبتلا ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک اس کی آنکھیں باہر کو اُبلنے لگیں یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلہ دوبارہ ہو کرمو نے فوراں اس کے بال چھوڑے کوئی غیر مر رہی قوت اس کا گلہ گھوٹ رہی تھی اور کچھ دیر ترپنے کے بعد وہ مر گئی پھر کرمو کو یاد آیا کہ اگر چلے کے دوران چلہ کاٹنے والا ڈر کر بھاگ جائے یا اگر وہ کسی جن کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر وہ جنات اس کو مار دیتے ہیں بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں ارے یہ میں نے کیا کر دیا میری وجہ سے یہ عورت مر گئی کرمو نے پشیمانی سے سوچا پھر دل ہی دل میں دعا کرنے رکا اے میرے رب میں نہیں جانتا میں نے ٹھیک کیا یا غلط تو مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرما صدقے دل سے دعا کرنے کے بعد وہ گھر کی جانب چل دیا اس دن کے واقعے کے بعد انیلا کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی جن بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی حسین لڑکی نہیں تھی لیکن وہ تیکھے نین نقش کی حامل ایک خوش شکل لڑکی ضرور تھی اس دن کے بعد کچھ دن تو خاموشی رہی پھر آہستہ آہستہ وہ روز اس سے ملنے آنے لگا شروع شروع میں تو انیلا اس سے ڈرتی تھی پھر اس کا ڈر آہستہ آہستہ اس کی محبت بھری باتوں نے ختم کر دیا اکسو روکات وہ اسے بہت نایاب پتھر تحفے میں دیتا ایسے ہی ایک دن وہ اس سے ملنے آیا جب وہ اس سے ملنے آتا ہر طرف مسور خون خوشبو پھیل جاتی تھی وہ ایک بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا تھا تم نے آج تک یہ نہیں بتایا تاگوش کہ تم اس پر عاشق کیسے ہوئے جس دن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہی تھی اس دن تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی تم نے بہت خوبصورت خوشبو لگا رکھی تھی اور میں ایسی خوشبو کا دیوانہ ہوں تو جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو مجھے پسند آ گئی اور ایسے میں تم پر دل ہار بیٹھا وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا وہ جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی اس کی نظروں کی تاپ نہ لاتے دوسری جانب دیکھنے لگی وہ اس کی آنکھوں میں موجود تیز تپش کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں دیکھ پاتی تھی تم اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں آتے میری شکل بہت خوفناک ہے تم برداشت نہیں کر پاؤ گی پھر بھی تم ایک بار تو مجھے اپنی شکل دکھاؤ وہ زد کرنے لگی اسی دوران انہیں قدموں کی چاپ سنائی تھی وہ دونوں چونکے تمہاری امی آ رہی ہے یہ کہتے ہی وہ بلے کے روپ میں جھڑ سے کھڑکی سے باہر کھوٹ کر نظروں سے ہوچھل ہو گیا اتنی دیر میں انیلا کے کمرے کا دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی امی اندر آ گئی انیلا یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی وہ کھوشتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی میں میں بس دوست سے بات کر رہی تھی آج کل تم کچھ زیادہ ہی دوستوں سے باتیں نہیں کرنے لگیں نہیں امی وہ بس پڑھائی کے سلسلے میں بات ہوتی ہے ایک سامز قریب آ رہی ہے نا تو بس اسی وجہ سے وہ پرسوش نگاہوں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر کھانے کے لیے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گئیں پیر سید حسین شاہ اپنے ہجرے میں آرام فرما تھے کہ کرمو ان سے ملنے چلا آیا وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو کرمو وہ صاحب نظر انسان تھے سارا ماجرہ سمجھ گئے وہ عورت اس دن جو چلہ کاٹ رہی تھی وہ شہنشاہ جنات کو کابو کرنے کا چلا تھا جس کو تم نے ناکام کر دیا اور پھر شہنشاہ جنات نے اس عورت کو مار دیا وہ عورت سادھو کی چیلی تھی اب تک اس سادھو کو پتا چل گیا ہوگا اس کی موت کا وہ انتقام لینے ضرور آئے گا اس لئے تم اپنے گرد حفاظتی حسار قائم کرو نہ صرف اپنے گرد بلکہ اپنے گھر کے گرد بھی کرمو کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے اس لئے وہ اکیلا رہتا تھا شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی وہ پیر سید حسین شاہ کا شاگر تھا ان کی سرپرستی میں چندک چلے کار چکا تھا اس کا رجحان تصفوف میں تھا وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ان کی صحبت اختیار کی تھی وہ کچھ دیر توقف کے بعد مزید گویا ہوئے وہ سادھو شیطان کا نائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں اس کے بے شمار چیلے ہیں جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے کرمو خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا کہ اچانک بات ختم کر کے سید صاحب اپنے دائیں جانب دیکھنے لگے پھر ہلکی سی مسکان ان کے ہنٹوں پر در آئی وہ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا وہی شہنشاہ جنات اس وقت میرے پاس موجود ہے جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تمہارے روح بروح ہو کر مجھے کوئی اطراز نہیں اس کے سامنے آنے پر کرمو جھٹ سے بولا پھر دروازے سے شہنشاہ جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا اپنی سرخ آنکھوں سے کرمو کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا وہ پلکے نہیں جھپکا رہے تھے کیونکہ جن انسانی شکل میں آ جائیں تو پلکے نہیں جھپکاتے کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد شہنشاہ جنات وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد شاہ صاحب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے وہ کوئی نہ کوئی وار ضرور کرے گا تم چوکنہ رہنا کرمو مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر وہ گھر کے جانب چل دیا انیلہ کی والدہ کافی دنوں سے اس کی بدلی حالت دیکھ رہی تھی پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے لیکن وسوق کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھی عام ماں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھی انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نکاح رکھی اس طرح کے انیلہ کو شک نہ ہو لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے تین چار بار اسے ہوا سے باتے کرتے دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے ایک سیاہ بلہ بھی انیلہ کے کمرے سے نکلتا دیکھا تھا مزید براں اس کے کمرے سے خوشبویں آتی رہتی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر انیلہ کی والدہ سریہ خاتون خوفزدہ ہو گئی ضرور یہ جادو یا جنات کا چکر ہے مجھے فوراں اس کے پاپا کو بتانا ہوگا وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی انہوں نے فوراں اس کے پاپا کو فون ملایا دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا انیلہ کی والدہ نے گھبراہت پر کابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور پھر فوراں اپنا مدہ بیان کیا دوسری طرف انیلہ کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے جبکہ وہ تو اپنی بات پر بزد تھی کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا سادھو ان دنوں گیان کرنے کے لیے جنگلات میں مقیم تھا وہ صرف دھوتی زیبتن کرتا تھا اوپری بدن کپڑوں سے بے نیاز تھا اس کا سر بالوں سے آ رہی تھا ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا اپنی شکتی کے ذریعے اسے اپنی چیلی کی موت کا پتہ لگیا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا میں اس کرمو اور اس کے گرو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا میں اس وقت شیطانی دنیا کا سب سے بڑا گیانی ہوں شیطان کا نائب ہوں میں ہزاروں شکتیاں میرے پاس موجود ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ایک شکتی بھیڑیے کی شکل میں رونما ہوئی آقا میں آپ کے لیے خبر لائیا ہوں ہاں بولو تاشا کرمو کے گرو نے اس کے اور گھر کے گرد روشنی کا حسار قائم کر دیا ہے اس لئے ہم اس پر وار نہیں کر سک رہے یا تو کوئی انسان ہی ان پر وار کر سکتا ہے یا ان کا حسار کسی طرح ختم کیا جائے ٹھیک ہے تم جاؤ حکم سنتے ہی وہ غائب ہو گئی مجھے شیطان کے دربار میں جا کر اس سے مشورہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا گیانی ہے کوئی عام انسان نہیں اگر میں نے اس گیانی کو ہرا دیا تو پھر شیطان مجھ سے مزید خوش ہوگا اور کالی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ناری کو مجھے سوپ دے گا اس طرح دنیا پر راج کرنے کا میرا سپنا پورا ہو جائے گا وہ سادھو بڑبڑ آیا مکروم اس کراہٹ اس کے چہرے سے آیا تھی رفتہ رفتہ انیلا بھی تاغوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی کالج سے آنے کے فوراں بعد وہ کمرے میں گھوز جاتی اور اس کا انتظار بے سبری سے کرتی اس کے جانے کے بعد وہ اسی کے خیالوں میں گھو جاتی پڑھائی سے اس کا دھیان بڑھ گیا تھا وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹو اس کے پاس پیار و محبت کی باتیں کرتا انیلا مدھوش سی اسے سنتی اور دیکھتی رہتی اب وہ کچھ دنوں سے غائب ہو گیا تھا اور انیلا بہت بے چین تھی اس کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہیں آیا آج رات بھی وہ اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ ساندر داخل ہوا وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی تاگوش یہ تم ہونا سامنے آو کہاں چلے گئے تھے میری آنکھیں تو تمہاری راہ تکتے تکتے تھک گئی تھی بات کرتے کرتے وہ رو پڑھی مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے تھے تاگوش لیکن وہ سایہ ایک جگہ منجمت رہا کوئی جواب اس سایہ سے محصول نہ ہوا اب بولتے کیوں نہیں ایسے چپ کیوں کھڑے ہو چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا انیلا جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی چیخیں مارنے لگی اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آگئے کیا ہوا انیلا اس کے والد پریشانی سے بولے وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھی اس کی والدہ نے اسے جن جھوڑا کیا ہو کیا ہے بیٹا خاموش ہو جاؤ کچھ نہیں ہوا ہم لوگ ہیں تمہارے پاس انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراں اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کر آنے کی کوشش کرنے لگی چپ کر جاؤ میری جان تم ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں چلو آج رات تم ہمارے پاس سو اس کے والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے انیلا کی امی نے اپنے شہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھا نا میں کہتی تھی نا کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے پھر انیلا کو لے کر وہ کمرے کی جانے پھڑ گئیں دن کا وقت تھا دھوپ نے ہر طرف کھیرا کیا ہوا تھا وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے تین ہنڈے ڈنڈو کے ساتھ وہاں آ گئے اور آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے وہ دہاتی کڑیل جوان تھا پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے پھر جلد ہی خود پر کابو پا کر وہ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے لگا وہ ڈنڈو کا وار کر رہے تھے وہ لاتو اور گھوسو سے ان کا مقابلہ کرتا رہا پھر اس نے ایک گھنڈے سے کسی نہ کسی طرح ڈنڈا چھین لیا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا جیسے تیسے اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا ان کے بھاگنے کے بعد وہ ہامتے ہوئے تھکھار کر ایک جگہ بیٹھ گیا اسے کافی چوٹے آ گئی تھی اس کے ہونٹ کی دائیں جانب سے خون نکر رہا تھا ٹانگو اور کمر پر درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی دوپہر کا وقت تھا اس وقت ان کے پاس کھیتوں میں کوئی بھی نہ تھا اس وجہ سے کسی کو اس کی لڑائی کا پتہ نہ چل سکا کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا پڑوسی تاج دین بھی اس کے پیچھے آ گیا ارے کرمو یہ کیا ہوا ہے تمہیں کیا حالت ہوئی ہے تمہاری کچھ نہیں بس پتہ نہیں کہاں سے تین لوگ آ گئے اور مجھ سے لڑنے لگے بس میرے رب نے ہی مجھے ان سے بچا لیا تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا نہیں میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی ابھی تم سوال جواب پوچھنا بند کرو اور ذرا میری مرہم پٹی کرو درد کی ٹی سے اٹھ رہی ہے میری جسم سے میں گھر سے ذرا مرہم پٹی لے کر آتا ہوں دیسی مرگی کی یقنی بھی بنائی تھی وہ بھی لاتا ہوں تاکہ تمہیں درد سے ذرا راحت ملے کچھ دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے کر آ گیا مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے اسے یقنی پلائی یقنی پینے کے کچھ دیر بعد کرمو گہری نیند میں چلا گیا اس نے اچھے سے جب اتمنان کر لیا کہ اب کرمو نہیں اٹھے گا تو تاج دین اٹھا اور گھر میں اس نے نجاست پھیلا دی جس سے روحانی حصار ٹوٹ گیا پھر وہ گھر چلا گیا سادھو کی شکتی جس نے تاج دین کا ذہن کابو کیا ہوا تھا فوراں اس نے اس کے ذہن کو چھوڑا اور کرمو کے گھر داخل ہو گئی کرمو کو مرہی کے گوشت کی جگہ حرام جانور کے گوشت کی یقنی پلاتی تھی جس سے اس کے گرد حصار ٹوٹ گیا تھا وہ شکتی اسے سویا دیکھ کر مکرو انداز میں کہہ کہہ لگانے لگی انیلا کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی کافی دنوں سے کھانا پینا بھی برائے نام تھا اس کے امی ابو کافی آملوں کے پاس گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا وہ آمل جالی آمل نکل آتے جو خود ڈر کر بھاگ جاتے یا وہ اس کے اندر موجود ماورائی مخلوق کا مقابلہ نہ کر پاتے وہ آدھی رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی کبھی اچانک رونے لگ جاتی آج بھی اس کے ابو ایک آمل کو لے کر آئے آمل کو انیلا کے پاس چھوڑ کر وہ خود سائٹ پر بیٹھ گئے انہوں نے کبھی کسی آمل کے پاس انیلا کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا کیونکہ غیر مرد کو اپنی جوان بیٹی کے پاس اکیلا چھوڑنا انتہائی غیر مناسب سمجھتے تھے کیونکہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب حاوی ہو جائے خیر آمل نے انیلا کو سامنے بٹھایا خود بھی پاس بیٹھ گیا پھر پڑھائی کرنے لگا کہ اچانک انیلا کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی بال کھل گئے اور چہرے پر شدید غصہ در آیا گمان ہوتا تھا جیسے وہ آنکھوں سے ہی کچھا چبا جائے گی کیوں بلایا ہے مجھے وہ بھاری خوفناک مرد کی آواز میں بولی کون ہے تو کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہی ہے تجھے اس سے کیا تو جا یہاں سے اپنا کام کر اس کا جواب سن کر آمل نے آنکھیں بند کر کے پھر پڑھائی شروع کر دی وہ بے چین ہونے لگی پھر اٹھ کر حسار کے گر چکر کاٹنے لگی کوئی منتر پڑھتی جاتی اور چکر کاٹتی جاتی آمل کو اپنی پڑھائی کرتے ہوئے بہت دکت کا سامنا ہو رہا تھا اسے بہت پسینہ آنے لگا وہ بہت مشکل سے پڑھ رہا تھا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو نکل یہاں سے ورنہ آج کا دن تیرا آخری دن ہوگا وہ زور سے کہہ کہہ لگانے لگی پھر اچانک بے سود ہو کر گر گئی آمل نے بھی پڑھنا بند کر دیا اس کا سانس پھول گیا تھا اور سر سے پیر تک پسینے میں بھیگ گیا تھا انیلا کے والے جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے اپنی بیٹی کو ایسا گرتا دیکھ کر درب اٹھے فوراں اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے انہیں یوں تڑپتا دیکھ کر وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولا آپ فکر مت کریں یہ کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائے گی اور ہاں یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے یہ ایک غیر مسلم جن ہے بہت طاقتور ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ ہی آپ کی مدد کرے کیا پیسے کسی کو نہیں جانتے جو ہماری مدد کر سکے انیلا کے والد بہت آس سے بولے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں اب آپ مجھے اجازت دیں یہ کہتے ہی وہ جان چھڑوا کر بھاگا کرموں کو سادھو کی شکتی اس کے گھر سے اٹھا کر اس کے پاس لے آئی اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے ذہن پر بہت زور دیا کہ وہ یہاں کیسے آیا لیکن اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا اسے اتنا یاد تھا کہ گھنڈوں کی لڑائی کے بعد وہ گھر کیا تھا اس کے پڑوسی نے اسے یخنی دی تھی اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں پتا تھکھار کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا پھر اس نے ذکر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا کہ جب اسے یاد کرنے پر بھی اللہ کا کوئی کلام یاد نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اوف میرے خود آیا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہیں یہ سب اس سادھو کا کیا دھرا تو نہیں میرے استاد بھی یہاں نہیں وہ کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں گئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سادھو اندر آیا اس نے دھوتی زیبتن کی تھی اور اوپری جسم کپڑے سے آزاد تھا کیسے ہو بٹوا کہاں ہے تمہارا گرو آیا نہیں بچانے کرمو نے کوئی جواب نہ دیا زبان کو دیمک کھا گئی ہے کیا وہ بس اسے گھورے جا رہا تھا تمہاری آنکھوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے بھسم کر سکو ہاں میں چاہوں تو ضرور تجھے بھسم کر سکتا ہوں وہ بہت مغرور انداز میں بولا تمہاری وجہ سے میری چیلی مر گئی دل تو میرا یہی تھا کہ تجھے مار ڈالوں لیکن پھر سوچا کیوں نہ تجھے شیطان کے ماننے والوں میں شامل کر دوں اس سے وہ مزید مجھ سے خوش ہوگا اگر تُو زندگی چاہتا ہے تو میرا چیلا بننا ہوگا تجھے ورنہ وہ حال کروں گا کہ موت مانگو گے لیکن ملے کی نہیں تُو جو مرضی کر لے سادھو میں تیری بات نہیں مانوں گا میں تجھے سوچنے کے لیے کل رات کا وقت دے رہا ہوں کل بھی میرا یہی جواب ہوگا سادھو اور وہ سادھو انسونی کرتا باہر کو نکل گیا کرمو کو وہاں آئے کافی دن ہو چکے تھے سادھو روز اسے کسی نہ کسی چیز کا لالش دیتا کبھی مال و دولت کا کبھی عورتوں کا لیکن کرمو کی نا ہاں میں نہ بدلی آج بھی سادھو نے اسے بے شمار لالش دیئے تھے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا آخر تنگ آ کر سادھو غصے سے بولا ٹھیک ہے پھر تُو ایسے نہیں مانے گا تجھے تو میں ایسی سزا دوں گا کہ تُو موت مانگے گا لیکن آسانی سے نہیں ملے گی اس نے اسے گندگی کے دھیر میں پھینک دیا جہاں جگہ جگہ انسانی گندگی کے دھیر کے ساتھ ساتھ خون اور گوشت کی بدبو بھی شامل تھی جا بجا ہڈیاں بکری تھی اس کا دل خراب ہونے لگا بدبو نے اس کا برا حال کر دیا کچھ دیر تک ناک پر ہاتھ رکھا لیکن پھر سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اس کو ہاتھ ہٹانا پڑا پھر اسے الٹیاں آنے لگیں کیک کر کر کے میدہ خالی ہو گیا اور وہ نڈھال ہو کر ایک سائٹ پر گر گیا تاگوش کافی دنوں بعد آج یہاں انیلا کے سامنے آیا انیلا کیا ہوا تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تم چلے جاؤ یہاں سے تاگوش تم دھوکے باز ہو فراڈ ہو میرے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رکھا ہے پہلے مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے کچھ دنوں سے سامنے نہیں آئے لیکن اب تم کبھی سائے کی شکل میں ڈراتے ہو کبھی میرے اندر گھس جاتے ہو میرے ماں باپ میری حالت دیکھ دیکھ کر زندہ درگور ہو رہے ہیں کوئی عامل نہیں چھوڑا انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے میرا علاج نہ کروایا ہو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تاگوش میرا پیچھا چھوڑ دو وہ روتے بلگتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں میں مو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو انیلا میں تو آیا ہی نہیں بلکہ مجھے تو کسی عامل نے قید کر لیا تھا میں تو بہت مشکل سے اس کی قید سے رہا ہو کر آیا ہوں میرا یقین کرو میں کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں انیلا تمہارے لیے خود کو بھی قربان کر سکتا ہوں بس کرو تاگوش تم بس اتنا کرو کہ میری جان چھوڑ دو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا اب میں تب ہی آؤں گا جب سچائی کا مجھے علم ہو جائے گا پیر کرم دین کے پاس آج ایک آکمی اپنی اولاد کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا کیا بتاؤں پیر صاحب میرا بچہ دن بتن ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے بہت نافرمان ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن کچھ کہوں تو آگے سے بتتمیزی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں جیسا میں رکھنے کو کہوں گا پانی دم کر کے دیتا ہوں اسے وہ پلائیں ہفتے میں ایک بار اسے میرے پاس لانا شروع کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا کئی دنوں تک کرمو کو کھانا بھی نہ دیا گیا بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری ہونا شروع ہو گئی آج کافی دنوں بعد اسے کھانا ملا تو حالت قدرے بہتر ہوئی سادھو اسے ہر صورت زندہ رکھ کر اپنا تابع کرنا چاہتا تھا ہر طرح کے اوچھے ہٹکنڈے اختیار کر رہا تھا لیکن کرمو کا فیصلہ وہی تھا ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اللہ کا کلام نہیں یاد آ رہا تھا آج اس نے اسے جنگل میں موجود درخت کے ساتھ بان دیا رسیاں اس قدر مضبوطی کے ساتھ بندی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا رسیاں جیسے اس کی اندر دھس رہی تھی پوری رات وہ جنگل میں بندھا رہا ساری رات مختلف جانوروں کی آوازوں نے ماہول کو مزید خوفناک کر دیا اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا اور وہ کافی درد میں مبتلا ہو گیا وہ غنودگی میں تھا کہ اچانک اسے لگا کسی نے اس کی رسیاں کھولی ہیں رسیاں کھلتے ہی وہ نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر پر موجود تھا شہنشاہ جنات اسے سامنے نظر آیا اسے آنکھیں کھولتے دیکھا تو وہ فوراں بولا مجھے ماف کر دو کرمو میں جلد تمہاری مدد کے لیے ہی نہیں آ سکا مجھے شاہ صاحب نے تمہارا خیال رکھنے کو کہا تھا لیکن میں بروقت مدد نہیں کر سکا کوئی بات نہیں جو آزمائش ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ تو کاٹنی ہی ہوتی ہے نا کرمو نے تھکے تھکے انداز میں کہا میں نے تمہارے پورے جسم پر تلسمی لیپ لگا دیا ہے انشاءاللہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اب میں چلتا ہوں مدد کی ضرورت ہو تو بلا لینا اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا انیلا اداسی کے ساتھ بیٹھی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اس نے مر کر دیکھا تو ایک بلی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی ایک لمحے کے لیے تو وہ در گئی کہ اچانک ایک اور بلی وہاں کہاں آگئی کچھ دیر تک وہ دونوں بلیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر آوازیں نکالتی رہیں پھر اچانک انہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی ان میں سے ایک تاغوش تھا اور دوسری ایک قدیم مصری شہزادی کے بھیس میں تھی تاغوش انیلا کو دیکھ کر فوراں اس کی جانے پھڑا یہ ہے وہ جننی جو تمہیں میرے روپ میں تنگ کر رہی تھی وہ جننی تاغوش کو زخمی نگاہوں سے گھورنے لگی بتاؤ اسے کہ وہ تم تھی ہاں وہ میں تھی اور یہ سب میں نے تمہیں اس سے دور کرنے کے لیے کیا تھا کیونکہ میں تاغوش سے پیار کرتی ہوں اور یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہر وقت بس تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا ہے میں اس سے شدید محبت کرتی ہوں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں چاہے مجھے اس کے لیے کسی کی بھی جان لینی پڑے میرے ہوتے ہوئے تم انیلا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر انیلا میری زندگی میں نہ ہوتی تب بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ تم غیر مسلم ہو اور میں مسلمان سمجھی تم میں تمہارے لیے اپنا دھرم بدل لوں گی تاغوش تم میرے بن جاؤ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دھرم بدلنا جائز نہیں اسلام کو سمجھ کر ہی اس میں داخل ہوا جاتا ہے وہ بھی دل سے بس کر دو تم دونوں خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو مجھے تم دونوں میں دلچسپی نہیں بس تم لوگ مجھے میری زندگی جینے دو میں تنگ آگئی ہوں اس جنات کے چکر سے خدا کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے انیلا میری بات تو سنو مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تاغوش وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے دروازے سے چیختی ہوئی باہل نکر گئی پیر سید حسین شاہ واپس آ چکے تھے اور انہیں گیانی کی کارستانی کا بھی پتہ چل گیا تھا وہ کافی جلال میں تھے آج میں اس سادھو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اور وہ سادھو آج خود یہاں آئے گا یہ کہہ کر وہ اپنی کمرے میں چلے گئے انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کرمو کو باہر شور سنائی دیا وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ شاہ صاحب کمرے سے باہر آگئے تم میرے ساتھ چلو وہ گھر سے باہر نکلے ان کا گھر قدر سنسان جگہ پر تھا اردگرد کافی خالی جگہ تھی وہ سادھو وہاں کھڑا غصے سے انہیں گھورنے لگا تو اپنے آپ کو بڑا گیانی سمجھتا ہے تو نہیں جانتا تیرا پالا کس سے پڑا ہے سادھو بہت غرور سے بولا تعریف کے قابل تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے میرے رب کی جو عرش عظیم کا مالک ہے میں تمہیں اب بھی دعوت دیتا ہوں کفر کی زندگی چھوڑ دو اور ایک رب کی عطاعت کرو تم کیوں اپنا مذہب نہیں چھوڑ دیتے سادھو نے کہا کیونکہ میں حق پر ہوں لیکن تم ضرور اندھیرے میں ہو سادھو نے فورا منتر پڑا وہاں اس کی ایک شکتی بہت خوفناک شکل میں آگئی اس کی مدد کے لیے کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو اسے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر ایک بھونک ماری تو وہ جل کر بھسم ہو گئے اپنی شکتی کا یہ حال دیکھ کر وہ غصے میں پاگل ہو گیا اس نے منتر پڑا وہاں سامپ اور بچھو کے ڈھیر لگ گئے شاہ صاحب نے پھر ایک پھونک ماری اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا اس نے پھر ایک اور ہربا آزمایا جنگل میں طوفان آ گیا درخ پوتے سب گرنا شروع ہو گئے کرمو ایک طرف کھڑا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا شاہ صاحب نے رب کے حکم سے پھر اسے ناکام کر دیا اور ماحول دوبارہ سے نورمل ہو گیا اب کی بار اس نے جنگل کے تمام جانور بلا کر اکٹھے کر لیے وہ غراتے ہوئے جانور شاہ صاحب کے پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شاہ صاحب کے تابع ہو گئے ہوں سادو حیران پریشان رہ گیا کہ میں نے برسوں شیطان کی پرستش کی ہے پھر کہیں جا کر یہ سب کچھ حاصل کیا یہ سب کیسے کیا تم نے میرے برسوں کی ریاضت کیا بیکار تھی تم نے پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا پھر کچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد وہ اچانک سے بولا مجھے ماف کر دو پیر وہ شاہ صاحب کے قدموں میں لیٹ گیا مجھے اپنا چیلا بنا لو مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لو اب کہ وہ ان کے پیر پکڑ کر بول رہا تھا کیوں نہیں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر ایک انسان میری وجہ سے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی میرے لیے کرم دین غسل کا انتظام کرو وہ بہت پرجوش انداز میں کرمو سے بولے کرمو کو وہ بہت کم اس کے اصل نام سے بلاتے تھے اور ایسا تب ہوتا تھا جب شاہ صاحب بہت خوش ہوتے تھے دور کہیں مندر میں گھنٹیاں بچ رہی تھی شیطان اپنا نائب مسلمان ہوتے دیکھ کر غسے سے پاگل ہو رہا تھا انیلا کے والد کسی کے توسط سے کرم دین کے پاس پہنچے اور اب وہ انہیں تمام صورتحال بتا چکے تھے میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے بعد اب بس آپ سے آس ہے آپ فکر مت کریں اللہ ضرور آپ کی بچی کو صحت ادا کرے گا آپ اپنی بچی کو ابھی اور اسی وقت میرے پاس لے کر آ جائیں انیلا کے والد فوراں گھر گئے لیکن جب وہ پہنچے تو انیلا کہیں نہیں تھی پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملی وہ پریشان سے کرم دین کے پاس دوبارہ واپس پہنچے ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر کرم دین سمجھ گیا کہ ماملہ سنگین ہے انیلا کے والد کی بات سن کر اس کی اندازے پر مہر لگے آپ مجھے کچھ وقت دیں وہ فوراں الگ کمرے میں گیا کچھ دیر بعد آیا تو اس کی آنکھیں سرگتیں اس نے انیلا کے والد کو تاغوش اور اس غیر مسلم جنینی کے بارے میں بتایا یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے آپ فکر مت کریں تاغوش کو تمہیں جانتا ہوں اس کو تمہیں انیلا سے دور کر سکتا ہوں اصل ماملہ اس غیر مسلم جنینی کا ہے انیلا کو وہی اٹھا کر لے گئی ہے آپ فکر نہ کریں میں اللہ کے حکم سے اسے چھڑوا لوں گا آپ بس دعا کریں اس نے ان کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا سادھو کو غسل کرانے کے بعد اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا پھر شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی شروع کی اسے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی دے رہے تھے وہ چونکہ ماضی میں سادھو رہ چکا تھا تو وہ بہت دینوں تک بغیر کھائے پیے چلے کاٹا کرتا تھا بہت محنت کرتا تھا اس لئے اسے یہ سب کچھ مشکل نہ لگا جون جون وہ دین اسلام کے بارے میں جان رہا تھا اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا شاہ صاحب کے ساتھ اس کی محبت اور عقیدت دیکھنے کے لائق تھی اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا شاہ صاحب کافی بورے ہو چکے تھے پھر ایک دن کرم دین اور عبداللہ کو انہوں نے اپنے پاس پلائیا اور کہا مجھے لگتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے ہم آپ کے بینا کیا کریں گے شاہ صاحب قانون فطرت ہے جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے بس میرے بتائے سبق بھولنا مت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دونوں جہاں کا فائدہ حاصل ہوگا عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لینا مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ دونوں آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے یاد رکھنا کرامات یہ سب اللہ کا توفہ ہوتی ہیں ان کے مل جانے کے بعد سب کو چھوڑنا بیٹنا بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنا وہ غیر مسلم جننی جس کا نام گیتا تھا انیلا کو کسی غار میں اٹھا لائی تھی وہ ایک بہت طاقتور جننی تھی وہ کافی علوم جانتی تھی بہت سارے سادھو اور گیانی اس جننی کو قید کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے تھے انیلا اس وقت بے ہوش تھی اور وہ جننی اسے غصے سے گھور رہی تھی تمہارا یہ حسن دیکھ کر دل تو کر رہا ہے کہ تجھے بھسم کر دوں لیکن نہیں میں ایسا نہیں کروں گی تیری جان کے بدلے میں میں تاغوش کو حاصل کروں گی بہت فریفتہ ہے نا تجھ پر تجھے بچانے کے لیے خود کی جان بھی دعو پر لگا دے گا اس دوران انیلا کو ہوش آنا شروع ہو گیا کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی خالی ذہن کے ساتھ لیٹی رہی پھر جب ہوش آیا تو خود کو غار میں دیکھ کر چونک گئی اور فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی تم تم یہ مجھے کہاں لے آئی ہو یہ سب تاغوش کی وجہ سے ہوا ہے میری بات مان اگر وہ تجھے چھوڑ دیتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتی مگر اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو تم تاغوش سے پوچھنا کہ کس کا قصور ہے وہ دانت کچک چاتے ہوئے بولی فیلحال تو میں جا رہی ہوں یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی شاہ صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ سارا سارا دن ان کی یاد میں غمزتہ رہنے لگا وہ ساری ساری رات جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا دن میں زیادہ تر روزے رکھتا شاہ صاحب کی جگہ کرمدین نے لے لی تھی لوگ اب اس کے پاس مسئلوں کے حل کے لیے آتے تھے عبداللہ بہت کم بات کرتا تھا آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا تھا کرمدین اس کا بہت خیار رکھتا تھا وہ بار بار کرمدین سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی مافی مانگتا اور کرمدین ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور مافی اختیار کرتا ہے دیکھو عبداللہ شاہ صاحب کے بعد اب بس تم ہی میرے اپنے ہو تم اپنا بہت خیال رکھا کرو عبداللہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا اسی طرح ایک رات وہ نماز کے دوران سجدے میں گیا تو دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہیں وسیعت کے مطابق اسے شاہ صاحب کے پہلو میں دفنایا گیا اس کے جانے کے بعد کرمدین خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا لیکن اس نے خود کو مصروف کر لیا اور اپنی ذات کو خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاغوش کرمدین کے سامنے خاموشی کے ساتھ نظر چھکائے کھڑا تھا میں تمہارے ماں باپ کو بھی بلا سکتا تھا تاغوش تم جانتے ہو نا وہ میرے پیرو مرشد شاہ صاحب کی کتنی عزت اور تقریم کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا مجھے اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہے کرمدین میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں دل کے ہاتھوں تو وہ جننی بھی مجبور ہیں نا تو پھر اس کا کیا کریں بتاؤ جواب میں تاغوش خاموش رہا انیلا کو میں اللہ کی حکم سے اس کی قید سے نکال لوں گا لیکن پھر کبھی تم انیلا سے نہیں ملو گے وہ تو ٹھیک ہے کرمدین لیکن میں خود انیلا کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں بس مجھے اپنی غلطی صدھارنے کا ایک موقع دو جہاں مجھے کرمدین آپ کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گا تم اکیلے نہیں کر پاؤ گے یہ کام میں تمہارے ساتھ ہی ہوں ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں تم انیلا کو چھوڑ رہی ہو کہ نہیں گیتا تاغوش اسے غصے سے گھور رہا تھا پاس کھڑی انیلا قدر خوفزتہ دکھائی دے رہی تھی تم میری بات مان لوگے تو میں اسے چھوڑ دوں گی تم جانتی ہو کہ ہمارا دھرم کا فرق ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تو میں اپنا دھرم بدل لوں گی نا تم بس میری ہو جاؤ ایسا نہیں ہوتا جب تک کوئی انسان یا جن سوچ سمجھ کر دل کی گہرائی سے ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے صرف شادی کرنے کے لیے دین بدلہ ہوتا ہے دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا کبھی بھی وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ سکتا ہے میں سب کچھ کر لوں گی تاگوش تم بس میری بات مان لو میں انیلا کے بھیس میں آ کر تم سے ملا کروں گی بس تم مجھ سے دور نہ جاؤ انیلا کا روپ لینے سے تم انیلا نہیں بن جاؤ گی تاگوش کا مسلسل انکار سن کر جننی گیتا ایک دم غصے میں آ گئی اور اس نے تاگوش پر حملہ کر دیا تاگوش پہلے تو اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا پھر وہ بھی جوابی حملہ کرنے لگا دونوں لڑنے لگے فضا میں عجیب سا شور پیدا ہو گیا انیلا خوف سے بہوش ہو گئی گیتا تاگوش سے زیادہ طاقتور تھی اس نے اس پر کابو پا لیا اور تاگوش کو قید کر لیا تاگوش غصے میں پاگل ہو رہا تھا جب تک تم حضرت سلیمان کی قسم کھا کر میری بات نہیں مانو گے میں تمہیں نہیں آزاد کروں گی تاگوش بلکہ اب تمہاری نظروں کے سامنے اس لڑکی کو میں مار ڈالوں گی کرم دین کو تاگوش کی قید کا پتہ چل گیا اس نے فوراں لاحی عمل تیہ کیا اوپر سے انیلا کے ماں باپ کی حالت بھی اس سے چھپی نہ تھی اس نے چلا کاٹنا شروع کر دیا وہ جنینی کسی صورت اسے چلا کاٹنے نہیں دینا چاہتی تھی تو وہ مختلف طریقوں سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی پہلے تو اس نے بس کا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بفضل خدا بچ گیا پھر اس نے دوبارہ چلا کاٹنا شروع کر دیا جب چلا مکمل ہونے میں دو دن رہ گئے تو وہ اسے ڈرانے لگی انیلا کا گلہ اس کے سامنے کاٹنے لگی لیکن کرمو جانتا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے اگر وہ چلے کے درمیان اٹ گیا تو مارا جائے گا پھر اس نے انیلا کا گلہ کاٹ دیا کچھ دیر تک اس کی لاش اس کے سامنے تڑپتی رہی لیکن وہ نہیں ہلا پھر چلے کا آخری دن تھا کہ قبرستان کے سارے مرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی جانب پھڑنے لگے لیکن حصار کے پاس آ کر وہاں ہی رک گئے کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئے پھر وہ جننی خود حاضر ہوئی چھوڑ دے یہ چلا میں انیلا اور تاگوش کو چھوڑ دوں گی تو بس یہ پڑنا چھوڑ دے پہلے اس نے آرام سے کہا پھر غصے سے اور جون جون چلا مکمل ہونے کا وقت آ رہا تھا وہ ترلے اور منتوں پر اترنے لگی آخر کار چلا مکمل ہو گیا اور پھر وہ جننی گیتا کرم دین عرف کرمو کی قید میں آ گئی پھر کرم دین حصار سے باہر آ گیا ہاں تو جننی بول اب تو میری قید میں ہے بھاگ کر تو کہاں جائے گی وہ جواباں خاموش رہی تو خود ان دونوں کو آزاد کرے گی یا میں تجھے مجبور کروں مجھے آج تک کوئی سادو یا گیانی کابو نہیں کر سکا تو نے کیسے کر لیا میں کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑا اور اسے آگ لگ گئے کچھ دیر بعد وہاں راک کے سوا کشنا تھا کرم دین افسوس سے اسے دیکھنے لگا پھر وہ اپنے گھر کی جانب پھڑ گیا کچھ دیر بعد تاگوش انیلا کو وہاں لے آیا کیونکہ اس جنینی کے مرنے کے بعد تاگوش اس کی قید سے آزاد ہو گیا تھا اس طرح وہ انیلا کو لے کر کرم دین کے پاس پہنچا کرم دین نے انیلا کو خیریت سے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا اب تاگوش کرم دین کے پاس کھڑا تھا تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے نا تاگوش جی ہاں مجھے یاد ہے ایک جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے یہ فطرت کے خلاف ہے جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف نہیں دیتے تمہاری محبت انیلا کے لیے باعث تکلیف رہی تھی اس لئے اس سے دور جانا ہی بہتر ہے اور اپنی انگوٹھی بھی وہاں سے غائب کرو دوبارہ تم انیلا کے پاس گئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا تاگوش سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا لیکن چونکہ وہ انیلا سے سچی محبت کرتا تھا اس لئے اس نے کرم دین کی بات کو مانا اور پھر کبھی وہ انیلا کے پاس نہیں گیا موسیقا موسیقا موسیقا